محرمان ارشد لاہور انہوں نے بڑا سائیکالوجی کا بہت بڑا سوال انہوں نے کر دیا ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے بہت وسی موضوع ہے آدمی شعوات کے تابع ہوتا ہے آدمی میں دو قسم کی چیزیں ہیں شعوات شعوات میں غصہ بھی آ جاتا ہے لالچ بھی آ جاتا ہے بلکل صحیح اس کے لئے آدمی کچھ بھی کر گزرتا ہے غصے میں بھی ہوتا ہے کچھ بھی کر کہیں سے لالچ ہوتا ہے کچھ بھی کر گزرتا ہے اور یا پھر اس میں جو اچھی اوصاف ہیں محبت ہے بیار ہے تعلق ہے بعض لوگ ایک محبت ایک تعلق کے لئے جان دے دیتے ہیں لیکن یہ دونوں بھی یک وقت نہیں رہتے ہیں یا بندہ اس طرح کا ہوتا ہے پیار سے محبت سے بات کرتا ہے یا پھر قوت غزبیہ یا شعوانیہ کے یہ بہیمیت میں سے ہیں یہ ان کے تابعے آجاتا ہے لیکن اسلام کا کمال یہ ہے اور تعلق باللہ کا کمال یہ ہے اور رسول اللہ کا یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ جو لوگ آپ سے منسلک شرط یہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ کی معیت اختیاب کے ساتھ چمٹ گئے آپ کا دامل تھام لیا تو وہ ان جذبات کے اوپر حاوی ہو جائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ دنیا کی انقلابات کی تاریخ پڑھیں ہٹلر نے کتنا انقلاب پاکیا موزے تنگ نے دوسرے فرانس والوں نے اور بہت سے لوگ ہیں جن کے نام اب سب کے تو نہیں گنے جا سکتے انہوں نے قوت غزبیہ یا شعوانیہ کو پڑکایا انسانوں کو لالچ بھی دیا قوت شعوانیہ کو بھڑکا ہے تمہیں یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا یہ جو حکمران ہے یہ ظالم ہے یہ انہوں نے تمہار ذات یہ ظلم کے قوت غزبیہ کو بھی یہ دونوں تو جمع ہو گئیں سہی لیکن جب ان کے آنکھ کھلی جب انقلاب آ گیا جب حکومتیں بن گئیں تو کیا وہی لوگ آج اس انقلاب کے بانیوں کو برا بلا کیا تھے برا بلا نہیں کیا تھے بلکل ایسے بات بھی لکھتے پھرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور اجلر کا نام جرملی میں آپ سننے کا کوئی روادار نہیں موزے تم کے لئے گالیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بلکل ایسے بات اسی طرح انقلاب روس کے بانیوں کو آج روسی گالیاں دے رہے ہیں جب وہ نشہ اترا تو ہوش آگئی لیکن یہ ایک جو قوت غزبیہ اور شہوانیہ پر قابو پا لینا سبحان اللہ وہ بندے کے تابع ہو جائیں اور بندے کو پتہ لگ جائے کہ یہاں میں نے قوت غزبیہ کو خرچ کرنا ہے یہاں قوت شہوانیہ کو بڑھانا ہے تو یہ تو بہت بڑا کمال ہو گیا ہمیشہ انسان جذبات کے تابع رہتا ہے وہ کیا کیفیت ہے جو جذبات کو اس کے تابع کر لیا جائے کیا بات تو یہ مرضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جذبات بندے کے تابع آ جاتے ہیں اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور محبت کہاں کرنا ہے تو جہاں کافر یا کفر کی بات آتی ہے تو وہ کفر کے لیے چٹان بن جاتا ہے تلوار بن جاتا ہے برکے تپاں بن جاتا ہے اور جب دین کی بات آتی ہے تو مومن کے لیے وہ سرابہ محبت بن جاتا ہے بلکہ یہ واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں کہ مومن نے تلوار اٹھائی جہاد میں اور سامنے کافر نے کلمہ پڑھ دیا تو اس نے تلوار نیچے کر کے سینے لگا دیا یہ واقعات واقعی ملتے ہیں اسلام کے بنیادی محبتوں میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں تو گویا جو دامن رسالت سے پیوست ہوا وہ اتنا اوپر چلا گیا مہیت رسالت نے اسے مہیت الہیت آگ کر دی اور اس میں وہ قوت آگئی کہ وہ جذبات کے اوپر خود حکمران ہے سبحان اللہ سبحان اللہ